عزیزانِ گرامی مسلسل دو مہینے آٹھ دن کے بعد ہم اور آپ آج غالباً پہلی یا دوسری محفیل ہوگی ہمیں گریے کے آداب بھی پتہ ہیں ہمیں تبسم کا طریقہ بھی معلوم ہے اور خاص طور سے وہ بزم کے جس بزم میں ذکر محمد والے محمد ہو وہ بزم ایسی بزم ہے کہ جس بزم کو خدا وند کریم پسند کرتا ہے میں نے جس آیت کو آپ کے سابقے بیان کیا دو معصوم کی مناسبتوں سے یہ محفیل ہے یہ جشن ہے خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں جتنی دیر بیٹھئے اس یقین کے ساتھ بیٹھئے کہ درِ علی پہ میں آیا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آسمان بھی پاؤں گا میں زمین کے ساتھ ذرا صاحب بھی حرکت کیجئے اللہ برکت پیدا کرے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار اپنی کتابِ بابرکت میں ارشاد فرما رہا ہے محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے سورہ علی عمران کی بڑی معتبر آیت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کا تعارف کرایا اپنے پیغمبر کی پہچان کرائی کہ میرا محمد رسول ہے چاہے کہیں بھی ہو وہ رسول ہے چاہے جس حالت میں ہو وہ رسول ہے چاہے جس کیفیت میں ہو وہ رسول ہے چاہے جس انداز میں کلام کرے وہ رسول ہے اگر کسی کا جھولا جھولائے تب بھی رسول ہے کسی کے آگے اپنی ریدہ بیچھائے تب بھی رسول ہے کسی کو اپنے کاندھوں پہ مولا بنائے تب بھی رسول ہے کسی کو اپنی بارگاہ سے بھگائے تب بھی رسول ہے وہ ہر حال میں رسول ہے ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں کہ ہم سب اس یقین سے جیتے ہیں کہ قبر کی وحشت عمل کی پرسش کوئی نہ حامی اللہ توجہ فرمائیے گا قبر کی وحشت عمل کی پرسش کوئی نہ حامی اللہ رحمتِ عالم تیرے تصدق خوب بچے سبحان اللہ چوتھے مصرے پہ آپ انشاءاللہ اپنی زبان کی زکاة عدا کریں گے کہ قبر کی وحشت عمل کی پرسش کوئی نہ حامی اللہ رحمتِ عالم تیرے تصدق خوب بچے سبحان اللہ اقبر سے باہر نکلے فرشتے پوچھ نہ پائے کوئی سوال لیتا رہا میں نامِ محمد کہتے رہے وہ صل اللہ عزیزانِ گرامی تو اللہ نے اپنے نبی کا تعریف کرا وما محمدون اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے تو ہم اور آپ خوش نصیبوں میں خوش نصیب ہیں ہم اور آپ سعیدوں میں سعید ہیں ہم اور آپ خوشبختوں میں خوشبخت ہیں ہم اور آپ فضیلتوں میں فضیلت یافتہ ہیں کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پہ گونگا پتھر بھی آ جائے تو کلمہ پڑھنے کے عاداب سیکھ لے ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کا کمال میں کیا بتاؤں جب وہ چلتا تھا تو رحمتیں چلتی تھی جب وہ چپ رہتا تھا تو حکمتوں کے چشمیں پھوٹتے تھے جب وہ بولتا تھا تو آئین قرآن بنتا جاتا تھا جب وہ حرکت کرتا تھا تو پرچم اسلام لہراتا تھا جب وہ تھم جاتا تھا تو اسلام کا وجود مجسم ہو جاتا تھا وہ محمد جس کا بچپنا بھی معصوم جس کی جوانی بھی بے عیب جس کی پوری زندگی بے داغ ہے وہ محمد جس کے مرضی کو اللہ نے قرآن میں بنا کر پیش کیا یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے توجہ فرمادی دانے کے رامی تو ہم اس رسول کی نات کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی نات بھی منقبت کی کائنات ہے میں نے جملہ حدیعہ سماد کی ابو ذرگان بیٹھے ہوئے ہیں اردو عدب سے آشنا لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے ہم اس محمد کی نات کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی نات بھی منقبت کی مشکو امبر کی پھول کی خوشبو سب سے اچھی رسول کی خوشبو مشکو امبر کی پھول کی خوشبو سب سے اچھی رسول کی خوشبو تو ہم اور آپ اس خوشبو محبت رسالت سے معتر ہے کہ جس کی خوشبو اگر حبش کے بلال کو مل جائے تو معزین اسلام کہلاتا ہے تو ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد وہاں پہنچنا ہے تمہاری زندگی کا مقصد وہاں پہنچنا ہے کہ جہاں میراج ہے تمہاری زندگی کا مقصد وہاں پہنچنا ہے کہ جہاں تمہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد وہاں پہنچنا ہے کہ جہاں پہ تمہیں مدینہ مدینہ منورہ نظر آئے نجف نجف اشرف نظر آئے کربلا کربلا معلہ نظر آئے اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو میرے نام کی محفل کا فرش بچھا لو جہاں نبی کے قدم کا نشان ملتا ہے وہاں زمین سے گلے آسمان ملتا ہے نبی کے نام کی محفل عجیب محفل ہے یہاں پہنچ کے بڑا اتمنان ملتا ہے ہائی داری عزیزانِ گرہ میں اس رسول کو مانتے ہیں جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا عمالِ محمد خدا کے عمال میں سے محمد وہ ہے عزیزو محمد جیسا امین و صادق ملے تو کہاں ملے جو اتنا بڑا امین ہے کہ عربی میں قرآن کی آیت بھی ہے عربی میں حدیث رسول بھی ہے رسول نے بتایا یہ میرا کلام ہے یہ خدا کا کلام ہے اگر یہ امتیاز نبی نہ کر کے جاتے تو کس میں یہ جرت تھی کہ وہ یہ امتیاز پیدا کر سکتا تھا کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور رسول کا کلام کون سا ہے جو لوگ رسول کے بعد آلِ رسول سے دور ہوئے یہ کہہ کے کہ کہیں بھائی بن کے مولا بنایا کہیں نانا بن کے جھلا جھلایا کہیں بابا بن کے فاطمہ تو بزہ تو منی کہا تو ان کے لئے یہ صادق و امین پیغمبر کی پوری حیاتِ طیبہ ہمارے لئے انتیاز کی بات ہے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں عزیزانِ گرامی کہ جو اتنا سچا ہے اتنا سچا ہے اتنا سچا ہے کہ کائنات کے سندیافتہ جھوٹے بھی جسے سچا کہے میں نے جملہ پیش کیا ہے آپ کی زندگی تاریخ کے قریب ہے پیغمبر نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے میری زبان پر تمہیں کتنا اعتبار ہے سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان پر اتنا اعتبار ہے کہ ہمیں کائنات میں کسی کی زبان پر کسی کے کلام پر اتنا اعتبار نہیں کہ جتنا آپ کے کلام پر اعتبار ہے نبی نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر مجھ پہ اعتبار کرتے ہو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو اعتماد کرتے ہو میں کہوں کہ پہاڑ کے اس پار سے ایک اٹنی کا لشکر آرہا ہے تو کیا تم یقین کر لوگے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ کی بات پر یقین نہیں کرے تو یقین قبرستان میں جا کے دفن ہو جائے یا رسول اللہ آپ کے کلام پر ہمیں شک نہیں ہو سکتا پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے کہہ دیا تم نے مان بھی لیا اور تم پہاڑ کے اس طرف گئے اور وہاں جا کر تم نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تب کیا کرو گے سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم اپنے آنکھ کی روشنی پر یقین نہیں کریں گے لیکن آپ کے کلام پر کبھی شک نہیں کریں گے توجہ فرمائے یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ یہ امین و صادق پیغمبر ہے یہ سچا رسول ہے یہ وہ نبی ہے کہ جس نے ہمیں حیات زندگی گزارنے کا طریقہ بتا ہے دنیا میں کس کے پاس ایسا رہنوما ہے کہ جو یہ بتائے کہ قبر کے اندر بھی روشنی ہونے کا کچھ طریقہ ہے کس نے یہ بتایا کہ پھول سرات پر گزارنے کا ابھی میں تمہیں طریقہ بتا کے جاؤں گا یہاں تو دنیا میں ایک پار سے دوسرے پار لے جانے والے نظر نہیں آتے یہ وہ نبی ہے جو دنیا کے اس پار سے آخرت کے اس پار لے جانے کی زمانت لے رہا ہے توجہ فرمائے اس نبی نے بتایا کہ شیطانوں سے بھی محفوظ رہو اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کی طرف گامزن رکھنا کہ یہ دنیا فانی ہے سورہ رحمان پڑھو کلو من علی افان ویبقہ وجو ربکہ ذل جلال بل اکرام کائنات کی ہر شئے فنا ہے کائنات کی ہر شئے کو ایک نیک دن میٹ جانا ہے لیکن وہ باقی رہے گا جو وجو اللہ جس کے چہرے پہ جلالت خدا بھی ہے جس کے چہرے پہ کرامت خدا بھی ہے تو نبی نے ہمیں سب کچھ بتایا لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ جس نبی نے زندگی زندگی بتائی جس نبی نے حیات کو حیات بتایا جس نبی نے بتایا کہ کیسے انسان کو زندگی گزارنا چاہیے جس نبی نے خسن کلام کا طریقہ سکھایا اس نبی کے بعد نبی کی بات کو بھی لوگوں نے بھلایا نبی کی ذات کو بھی لوگوں نے بھلا دیا توجہ فرمائیے گا نبی کیا کہہ گئے کہ دیکھو میرے لیے میری عظمت کے لیے اتنائی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ملا تعارف کرایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ یہ میری آئیڈنٹیٹی ہے یہ میری پہچان ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں عزیز آنے گرامی لیکن ایک حدیث میں نے یہ تمام چیزیں بیان کی تاکہ آخری محمد سے لے کر درمیانی محمد سب کو آپ کے سامنے پیش کروں اسی نبی نے کہا تھا اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد دو محمد کی محفیل ہیں دو محمد کی جشن ولادت کے موقع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وعالی محمد علیہ السلام کے عزیز آنے گرامی رسول اسلام نے کیا کہا میرا اول بھی محمد درمیانی بھی محمد آخر بھی محمد سب کے سب محمد ہیں قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَمَا محمدٌ اُلَّا رَسُولُ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے رسول کہہ کے جا رہے ہیں میرا اول بھی محمد میرا عوصد بھی محمد میرا آخر بھی محمد میرا کل کا کل محمد ہے عزیز آنے گرامی سب کے سب محمد ہے فیرست عصمت و طہارت میں لیکن جب سوال کیا گیا کہ بھئیہ جب سب کے سب محمد ہیں تو سب کے سب علی بھی تو ہو سکتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا وَعَنَا وَعَلِيُ مِّن نُورِن وَحِد ہم اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں تو جب سب کے سب محمد ہیں تو سب کے سب علی بھی ہو سکتے ہیں تو علامت طاہر جو علی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا وہ بہت اچھی خطابت کے انداز میں ایک جملہ کہتے تھے بھئیہ جس قوم کو ایک علی آج تک سمجھ میں نہ آیا اسے چودہ علی کہاں سے سمجھ میں آئیں گے عزیز آنِ گرامی پیغمبر نے کیا کہا کہ میرا اول بھی محمد عوصد بھی محمد ہم کل کے کل محمد ہیں محمد کی فہرست کے ایک محمد کی ولادت خود صادق محمد کے صادق فرزن کی بھی ولادت سترہ ربیل اول کو ہوئی ہم اور آپ ان کی ولادت میں میں بیٹھتے ہیں عزیز آنِ گرامی مبارک ہو آپ کو سچوں کی عید مبارک ہو آپ کو سچوں کی محفل مبارک ہو آپ کو سچوں کا جشن یہاں جھوٹوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے توجہ فرمائے ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سچوں کا تذکرہ ہے سچائی کے ساتھ ہم سچ کی قسم کھا کے سچوں کی بات کرنا ہے رسول نے کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں اعتراض کرنے والے نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ سب کے سب محمد ہو سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب محمد عزیز آنِ گرامی یہ تو ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا کہ جس نبی نے آنے والی نسلوں کی زمانت لی ہے ورنہ ایک وقت میں ایک باپ کی چار اولاد باپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کون متقی ہے کون علم ہے کون پڑھا لکھا ہے کون لائق ہے کون نالائق ہے لیکن کیا کہنے سلام و آمنہ کے فرزند پر سلام و عبداللہ کے چشم و چراخ پر کہ جس نے آنے والی نسلوں کی زمانت لے کر بتا دیا کہ ہم سب کے سب محمد ہے اعتراض کرنے والے نے ہمیشہ اعتراض کیا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ سب کے سب محمد ہو سکتے ہیں جب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تو ایک دن مجھ سے ان کی ملاقات ہو ایک مثال بے مثال دے رہا ہوں توجہ فرمائے تھکی یہ کہا نہیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے جشنے بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ وہی لگائے جو ہر دل عزیز ہے عشق علی بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے تو ہم اور آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اب محفل کا ذرا سا ماحول الگ ہوتا ہے یہ ماحول اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کر اس پر لاحول ہو جائے اور میں محفلوں میں بز میں نشات میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ جو محمد والے محمد کی خوشی میں خوش نہ ہو قیامت تک اللہ اسے خوشی نصیب نہ کرے آمین کہنا چاہیے تھا آپ کو جو اہلِ بہت کی خوشی میں خوش نہ ہو تو اسے خوش رہنے کا پھر حقی نہیں تو ہم اور آپ یہاں پہ محمد والے محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں اعتراض ہوا کہ سب کے سب محمد کیسے ہو سکتے ہیں جس نے اعتراض کیا ایک دن ملاقات میں نے کہا بہیا بہت دن ہو گئے آپ کے گھر جانا نہیں ہوا مثال دے رہا ہوں توجہ فرمایت قربے ذہنی کے لئے اعتراض کیا ہے سب کے سب محمد کیسے ہو سکتے ہیں قرآن کی دو قسمیں ہیں ایک قرآن ناطق ایک قرآن سامد قرآن سامد کہتے ہیں خاموش کتاب کو کہ جسے ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ناطق خود علی بن ابی طالب نے کہا پیغمبر نے کہا ہم قرآن ناطق ہیں ہم اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہیں تو دو قرآن ہیں عزیز آنِ گرامی ایک قرآن سامد ایک قرآن ناطق اعتراض کیا ہوا سب کے سب کیسے محمد ہو سکتے ہیں عزیز آنِ گرامی جب اعتراض کرنے والے نے کہا میں نے کہا کہ بہت دن ہوئے ملاقات نہیں انہوں نے کہا حضور چلیں گھر چلتے ہیں اپنے گھر وہ مجھے لے گئے انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھایا اور کہا کہ حضور بیٹھیں میں چاہے بناتا ہوں آپ کے لئے میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ چاہے بنائیں ذرا سا آپ حرکت یہ کریں کہ لائبریڈی اسی اپنی کتب خانہ سے قرآن مجید مجھے لاکے دے دیں میں تلاوت قرآن کروں جب تک آپ گیس کے آگ کے قریب رہیں میں قرآن مجید کی آپ شاہر کے قریب رہتا ہوں توجہ فرمائیے گا انہوں نے کہا جی جی میں دیتا ہوں وہ گئے انہوں نے اپنی علماری سے ایک پتلی سی کتاب مجھے لاکے دے دی تو میں نے ان کتاب کو دیکھا میں نے کہا حضور میں نے آپ سے قرآن کا مطالبہ کیا ہے یہ پندرہ بیس پچیس پیج کی پتلی سی یہ سٹوری کی بک تو میں نے آپ سے نہیں مانگی تھی میں نے آپ سے قرآن مانگا تھا اور میں بچپنے سے دیکھ رہا ہوں اگر ترجمہ والا ہو تو پھر چار پانچ سو صفات کا ہوتا ہے تو بچپنے سے میں آپ نے بالکل مجھے مسلمان نہیں سمجھا توجہ فرما دیتا ہنے کے لئے میں نے آپ سے قرآن مانگا اب انہوں نے کہا کہ چاہے بات ملا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں حضور یہ بھی قرآن ہے میں نے کہا یہ بھی قرآن ہے میں تو سمجھتا تھا قرآن بس ایک ہی ہے انہوں نے کہا یہ بھی قرآن ہے ہم نے کہا سمجھائیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اعتراض کیا ہے سب کے سب محمد کیسے ہیں علی بھی محمد کیسے ہیں حسن بھی محمد کیسے ہیں حسین بھی محمد کیسے ہیں جعفر سادق بھی محمد کیسے ہیں اعتراض یہی ہے نا سب کے سب محمد کیسے ہیں انہوں نے کہا حضور اللہ نے ایک قرآن کو نازل کیا تھا اسے کہتے ہیں قرآن مجید لیکن زمانے کے اعتبار سے جیسے جیسے وقت پڑھتا گیا اللہ نے قرآن کو سوروں میں تبدیل کیا جیسا زمانہ آیا اللہ نے اس اعتبار سے سوروں کو بھیجا یہ بھی قرآن ہے لیکن جیسا زمانہ آیا نام بدلتا رہا کوئی سورہ الحمد ہے کوئی سورہ یاسین ہے کوئی سورہ بکرا ہے کوئی سورہ آل عمران ہے کوئی سورہ رحمان ہے کوئی سورہ توہید ہے کوئی سورہ ناس ہے کوئی سورہ فلق ہے اعتراض کیا سب کے سب محمد کیسے تو حضور یہ سب قرآن ہے اللہ نے الگ الگ زمانے میں بھیجا تو الگ الگ نام رکھا کسی کو سورہ الحمد بنا دیا کسی کو سورہ یاسین بنا دیا کسی کو سورہ رحمان بنایا لیکن جب ایک سو چودہ سورے کو اللہ نے سمیٹ کے یگجہ کر دیا تو ایک قرآن بنا میں نے کہا چاہے اب بعد میں پی جائے گی بیٹھئے میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ نے ایک محمد بنایا زمانے کو جیسے جیسے ضرورت پڑی کسی کو علی بنا کر بھیجا کسی کو حسن بنا کر بھیجا کسی کو جعفر سادق بنا کر بھیجا شاید ابھی تک آپ میرے ذہن کے قریب نہیں آئے ارے جہان خلق کا واحد سبب محمد ہے یہی سبب ہے کہ محبوب رب محمد ہے در نبی پہ کہا جبرائیل نے آکر پیام کس کو دے یا سب کے سب محمد ہے عزیزانِ گرامی رسول کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرا سب کا سب محمد ہے جو آج پردہِ غیب میں ہے وہ بھی محمد ہے کہ جس کی غیبت میں ہم اور آپ آج زندگی گزار رہے ہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم حدیعہ تبریق پیش کریں مولا آپ کے دو جد کی ولادت کی محفل میں بیٹھے ہیں مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ جانے دیجئے گا مولا یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ بڑھوں کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا ہے مولا ہم سچوں کی محفل میں بیٹھے ہیں میں سچائی عطا کرتے ہیں توجہ فرما دیدانے کے لئے میں پیغمبر کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اول تو جسم کا نہیں سایا یہ موجزہ پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ موجزہ حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ موجزہ پھر شہر علم اس میں بسایا یہ موجزہ پھر موجزہ کتاب کا اترا جہان میں اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں عزیزان اگرام یہ مولا ہے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس کے لئے اللہ نے کہا کہ محمد وہ ہے جو سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے اس کی چوکٹ پہ تو آؤ تمہیں حیات ملے گی اس کی چوکٹ پہ تو آؤ تمہیں زندگی ملے گی اس کی چوکٹ پہ تو آؤ تمہیں عزت ملے گی اس کی چوکٹ پہ تو آؤ تمہیں تلفز کرنے کا سلیقہ ملے گا ورنہ جو نبی اور علی سے دور ہو گیا نہ اسے قرآن سمجھ میں آیا نہ کل ایمان سمجھ میں آیا توجہ فرما آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس نبی اکرم کا تجھے واسطہ ہے اس امام صادق کا کہ جس کی بز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم میں جو جو حاجت لے کر آیا ہے اس کی حاجتوں کو قبول فرما جن لوگوں نے بھی دعاوں کی گزارش کی ہے ان سب کی دعاوں کو مستجاب فرما آیت کے محفل کی دی سب کو نجف کربلا مدینہ منورہ تمام اتباطِ عالیہ کی زیارت نصیب فرما ہم سب کے گناہ نے صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرما یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعالے محمد علیہ السلام کا شیعان اہدر کررار کی جان مال عزت عبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما دشمنان اسلام کنست و نابود فرما ہمیں وقت کے امام کی خدمت کی توفیق کرامت فرما امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم